آج کا وچن ہے دوسرا راجہ چار کا پہلے سے ساتھ میں پہلے آپ کے لئے پڑھتا ہوں اس کو دھیان سے سنیں ہاں لیلیہ نبیوں کے چیلوں کی پتیوں میں سے ایک اسری نے علیشہ سے دعائی دے کر کہا تیرا داس میرا پتی مر گیا ہے اور تو جانتا ہے کہ تیرا داس یہوہ کا بھے مانتا تھا اب سہوکار میرے دونوں بچوں کو اپنے داس بنانے کے لئے لینے آیا ہے علیشہ نے کہا علیشہ نے اس سے کہا کہ میں تیرے لے کیا کروں مجھے بتا تیرے پاس گھر میں کیا ہے اس نے کہا تیری داسی کے گھر میں ایک پاتر میں تیل ہے ایک پاتر میں تیل کے اطریق تو کچھ بھی نہیں ہے تب اس نے کہا گھر گھر جا کر اپنے سب پڑوسیوں سے اپنے لئے کھالی برتن مانگلا تھوڑے سے برتن نہ مانگنا پھر تو اپنے پتروں کے ساتھ بھیدر جانا دوار بند کر کے ان سب برتروں میں تیل اُڑیلنا اور جو بھر جائیں انہیں ایک اور رکھتے جانا اتا وہ اس کے پاس سے گئی اور اپنے پتروں کے ساتھ جا کر گھر جا کر اس نے دوار بند کیا تب وہ اس کے پاس برتن لاتے گئے اور وہ اُڑیلتی گئی اور ایسا ہوا کہ جب سب برتن بھر گئے اس نے اپنے پتر سے کہا کہ میرے پاس اور برتن لا اور پتر نے اس سے کہا کہ اب کوئی اور برتن نہیں رہا تب تیل رک گیا پھر اس نے جا کر پرمیشر کے جن کو بتایا اور اس نے کہا کہ جا تیل بیج کر کرسے چکا اور جو رہ جائے اسے اسے تُو اور تیرے پتر نروا کریں دوستو پرمیشر کیا چاہتا ہے اس نے اپنے ایک لہتے پتر کو دھڑتی پر کیوں بیجا اس کی کیا منشا تھی اس کی کیا یوشنا تھی ہالیلویہ اس بائبل کو اگر آپ دیکھیں گے تو بائبل کا نام ہے پویتر شاستر ہالیلویہ سو سمچار کی پستکا ہالیلویہ گوڈ ڈیوز تو سو سمچار کیا ہے جو پرمیشر اس دھڑتی پر ہمارے دوارہ اپنے پتر کے دوارہ کرنا چاہتا ہے اور اس نے کیا ہالیلویہ تو پرمیشر چاہتا ہے کہ ہم سو سمچار پرمیشر کا سو سمچار دنیا تک پہنچائیں دوستو یہ سو سمچار ہے کیا آج میں آپ کو تھوڑا سو سمچار کے بارے میں بتاؤں گا کہ پرمیشر کی کیا اچھا ہے کہ ہم اس کا سو سمچار دنیا تک پہنچائیں اس کی یوجنہ دنیا تک پہنچائیں اس کے پیار کو دنیا تک پہنچائیں اور پرمیشر کا آشیش جو آنند کال کے لیے رکھا ہوا ہے وہ ہم سب کے لیے ہو پریز ایلویہ آپ نہیں جانتے کہ پرمیشر آپ کو کتنا پریم کرتا ہے پریز ایلویہ تو سو سمچار کیا ہے آج ہم سو سمچار کے بارے میں جانیں گے ایشو مسیح کی دین تا سو سمچار ہے پرمیشر کا پریم سو سمچار ہے پامیتر آتما کی سہبائی تا سو سمچار ہے پریز ایلوڑ سو سمچار ایک ایسی شکتی ہے جس میں پرمیشر کا سامرد ہے اگر ہم پڑھیں گے رومیو ایک کا سترہ تو ہمیں پتہ چلے گا کہ سو سمچار کیا ہے سولہ سے سترہ کے بیچ میں ہم پڑھیں گے جو پولوس لکھتا ہے کہ سو سماچار پرمیشور کا سامرد ہے اور وہ سامرد ہمارے جیون میں تب کام کرتا ہے جب وشواس کی چٹان ہمارے جیون میں رہتی ہے جب وشواس ہمارے جیون میں رہتا ہے میری بہن سوٹ سے پڑی ہے رومیو ایک کا سولہ اور سترہ کیونکہ میں سو سماچار سے نہیں لجاتا اس لئے کہ وہ ہر ایک وشواس کرنے والے کے لیے پہلے تو یہودی پھر ینانے کے لیے ادھار کی نمیت پرمیشور کی سامرد ہے کیونکہ اس میں پرمیشور کی دھارمکتہ وشواس سے اور وشواس سے وشواس کی لیے پرکٹ ہوتی ہے جیسا لکھا ہے وشواس سے دھرمی جن جیویت رہے گا پرمیشور آپ کے وشواس کو جو جیویت رہ کر آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اس وشواس کو مکمل کرنا چاہتا ہے آج ہمارا وشواس سنسائر میں ہم جو دیکھتے ہیں اس پر وشواس کرتے ہیں آج ہمارا وشواس موت پر ہے لیکن پرمیشور آپ کو وشواس دلانا چاہتا ہے کہ پرمیشور نے آپ کے لیے انت جیون رکھا ہے ہم موت پر وشواس کرتے ہیں ہم محسوس کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ نہیں انت میں ہمارا موت ہے اور ہم نکلیں گے لیکن پرمیشور کہتا ہے بائیول ہمیں بتاتی ہے کہ موت کے بعد جیون ہے اور وہ جیون پرمیشور نے ہمارے لئے رکھا ہوا ہے اور وہ جیون کس کو ملتا ہے جو وشواس کرتا ہے جو وشواس کرتا ہے اور وشواس کے انصار اپنے جیون کو بتاتا ہے پریساللور تو یہاں پولوس ہمیں بتاتا ہے سو سمچار پرمیشور کا سامرد ہے سو سمچار پرمیشور کی کپا ہے سو سمچار پرمیشور کے مخ سے نکلا ہوا وچن ہے جو صد ہوتا ہے اور اس لئے پرمیشور چاہتا ہے کہ ہم اس سو سمچار کو لے کر دنیا کے پاس جائیں اور سنائیں پریز دو لڑ بہت ضروری ہے پرمیشور نے آپ کو اس لئے چنائیں اور یاد رکھئے میرے بھائی ایشو مسیح نے بارہ چلوں کو چنائیں سو سمچار پریز دو لڑ سو سمچار ہر ایک کوئی نہیں سنا سکتا ہے جس کو پرمیشور نے چنا ہے وہ ہی سو سمچار سنا سکتا ہے پریز دو لڑ لیکن سو سمچار میں سب سے پہلے آپ کو سننا ضروری ہے وشوا سننے سے اور سننے اور سننا مسیح کے وچن کے دوارہ ہوتا ہے اس لئے آپ سو سمچار تب سنا سکتے ہیں جب آپ اس کو اچھی طریقے سے سنیں ہالیلوئیہ تین چیزیں ہیں سو سمچار پہلے تو آپ سنیے اس کے بعد آپ بتائیے اس کے بعد آپ اپنے جیون میں عمل کریے اگر یہ تین چیزیں ہیں سو سمچار سے سمبندت آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ پرمیشور کے انتقال کے جیون کے حق دار نہیں ہیں سو سمچار کو آپ کو لینا پڑے گا جب آپ سنائیں آج کیوں نہیں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں سو سمچار سناتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں بھائی بہنوں سے ملتے ہیں اور بتاتے ہیں ایشو مسیح کے بارے میں اور آپ کہتے ہیں پاسٹر آج ہم نے دس لوگوں کو بتایا بیس کو بتایا پچھس کو بتایا لیکن کوئی نہیں آیا پریز اللہ کیوں نہیں آیا جبکہ بائی بل بتاتی ہے کہ سو سمچار پرمیشور کا سامرت ہے اس سو سمچار کو سنانے سے پہلے آپ یہ دیکھئے کیا وہ سو سمچار آپ کے اندر ہے آپ سو سمچار کے انسار اپنے جیون کو بتا رہے ہیں جو سو سمچار آپ نے سنا تھا جو سو سمچار پرمیشور نے ایشو مسیح کے دورہ دیا تھا وہ کروس جو سو سمچار کا سچا ادھاران ہے وہ کروس ہمیں بتاتا ہے کہ سو سمچار کی شکتی کیا ہے وہ کروس ہمیں بتاتا ہے جس پر ایشو مسیح مرے تھے کہ اس سو سمچار کو پرمیشور کس طریقے سے دنیا کے سامنے لے کے جانا چاہتا ہے اور جو ڈر اور بھے اور جو اسرکشہ ہے وہ سب کے دل سے نکال کر بتانا چاہتا ہے کہ سنسار کو میں نے جیت لیا ہے اور میں تمہیں انمت جیون دینے کے لئے تیار ہوں انمت جیون جو پرمیشور کے دورہ ہے دیا گیا ہے ایک ایسی بھیٹ ایک ایسا پروسکار ایک ایسا اپہار ہے جو مفت میں پرمیشور دیتا ہے لیکن اس کی قیمت کو ہمیں سمجھنا ہے اس کی قیمت کو ہمیں جاننا ہے کہ وہ انمت جیون کیا ہے جس میں میرے بھائی وہ انمت جیون آپ کے جیون میں آپ کے اندر کام کرے گا پرمیشور عدبد سکھ اور شانتی کا آبھاس آپ کے اندر کروائے گا ہاللیلویہ آج جو ہم نے وچن پڑھا دوسرا راجہ چار کا ایک سے سات کے بیچ میں ویدوہ ایک ویدوہ علیشہ کے پاس جاتی ہے دیکھیں اس وچن کو ہم دھیان سے دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سو سمچار کیا ہے آج کا جو وچن ہے اس کا جو شیرشک ہے سو سمچار ویدوہ کے گھر میں تیل پریسے لڑ آج کے وچن کا جو شیرشک ہے وہ یہ ہے کہ سو سمچار ویدوہ کے گھر میں تیل پریسے لڑ حاللویہ آپ لوگ خوش ہوئے کی نہیں ہوئے حاللویہ پرمیشور عدبد طریقے سے آپ کو آج بتانا چاہتا ہے کہ سو سمچار میں کتنی شکتی ہے سو سمچار کیا ہے حاللویہ اگر ہم شروع سے پڑھیں گے دوسرا راجہ چار کا پہلے سے پڑھئے میری بہن بھویش وقتاؤں کی چیلوں کی پتنیوں میں سے ایک ستری نے ایلیشا کی دھوائی دے کر کہا تیرا داس میرا پتی مر گیا اور تُو جانتا ہے کہ وہ یوہ کا بھائی ماننے والا تھا پر جس کا وہ کرجدار تھا وہ آیا ہے کہ میرے دونوں پتروں کو اپنے داس بنانے کے لئے لے جائے Praise the Lord پہلا وچن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ وہ نبیوں کی پتنی کتنی پرمیشور کے سامنے سمر پہ تھی اس نے کیا کہا ہلیشا سے کہ تیرا داس میرا پتی اس نے یہ نہیں کہا کہ میرا پتی تیرا داس پہلے وہ تیرا داس تھا بعد وہ میرا پتی بنا Praise the Lord میں اپنے پتی کو جانتی ہوں پہلے وہ آپ کا داس تھا پہلے وہ آپ کے چرنوں میں سمر پہ تھا پتا کی آگیاں پہ چلنے والا میرا پتی تھا وہ تمہارا داس تھا اس کے بعد وہ میرا پتی تھا Praise the Lord Hallelujah آپ اس سمچار کو جب تک نہیں جانیں گے اس سمچار کو جب تک آپ اپنے اندر نہیں لیں گے ایشو کی دینتا کو ایشو مسیح کے سامرج کو ایشو مسیح کے سکھ کو ایشو مسیح کی دھارمکتا کو جب تک آپ اپنے اندر نہیں لیں گے میرے بھائی تب تک آپ اس سمچار کو نہیں سمجھ پائیں گے ایشو مسیح کی دینتا کو جاننا بہت ضروری ہے ایشو مسیح کی دینتا کیا ہے دیکھیں دھیان سے سنیے دھرنے واد پرمیشر کا پرمیشر نے آدم اور ہوا کو بنایا آدم کی وائٹکہ میں رکھا اور آدم سے کہا کہ یہ بھلے برے کے گیان کا پھل مت کھانا تو جیون کے برش کا پھل کھا سکتا ہے Praise the Lord بہت سے لوگ سوستے ہیں کیوں منا کیا Praise the Lord ادھر اگر ہم دیکھیں گے پہلے سورگ کی جب رشنا ہوئی تو لوسیفر جس نے بھلے بھلے کے گیان کا ورش کا پھل کھا لیا تھا اور جیون کے ورش کا پھل بھی کھا لیا تھا جب اس نے سنگھاسن دیکھا تو سنگھاسن کو دیکھ کر اس نے کہا یہ سنگھاسن میرا ہے جس سنگھاسن پر میرا پتا بیٹھتا ہے جس سنگھاسن پر پرمیشر بیٹھتا ہے اس سنگھاسن پر میں بھی بیٹھ سکتا ہوں اس لوسیفر نے اہم کیا ودروہ کیا گھمند کیا اور پرمیشو نے اسے سورک سے نکال دیا اور لوسیفر شیطان بن کر دھرتی پر آ گیا دھیان سے سنیے وہ پتا مہان وہ پتا بریم کرنے والا ہے وہ پتا دین ہے وہ پتا نمر ہے وہ پتا آپ کے لیے سب کچھ دینا چاہتا ہے اس نے اپنے اکلوتے پتر کو رچا اور ایشو دین تھا کے ساتھ اس دھرتی پر رہا اور اس نے کہا کہ اگر تم میرے وشنوں پر چلو گے اگر تم میرے مارک پر چلو گے اگر تم میرا کروز اٹھاؤ گے تو وہ سنگھاسن تمہارا ہے جس سنگھاسن کے لیے لوسیفر لڑا تھا جس سنگھاسن کے لیے لوسیفر نے ودروہ کیا تھا ہاریشیو مسیح اس سنگھاسن کو آپ کے سامنے لے کے کھڑا ہے وہ کہتا ہے جو جائے پائیں گے وہ میرے سنگھاسن پر بیٹھیں گے پریس اللہ ہمارا پربو اتنا مہان ہے اتنا پیارا ہے ایشو کی دین تھا اتنی اتنی ہے اس کی نمرتہ اتنی ہے وہ ہم سے اتنا پریم کرتا ہے اتنا ہم سے ہمارے قریب ہانا چاہتا ہے اس نے ہمیں آزاد کیا تاکہ وہ اپنا سنگھاسن ہمیں دے رہا ہے ہلو پریس اللہ شیطان زندگی وہ لڑتا رہا ہے اس سنگھاسن کے لیے ایشو آیا ایشو نے کہا تم میرا بچہ بن یہ سنگھاسن تیرا ہے سنگھاسن چاہیے تجھے ہالیلوہیا وہ سنگھاسن جس پر بیٹھ کر اس نے دنیا کی سرشتھی کی تھی ہالیلوہیا آج اس نے ہمیں وہ سنگھاسن دیا ہے کہ ہم وہ سنگھاسن پر بیٹھیں اور دنیا کا نیائے کریں ہالیلوہیا یہ ہے دین تا یہ ہے اس کا پیار اور یہی وہ چاہتا ہے کہ اس کی دین تا اس کے پیار کو میرے بچے جن کو میں نے چنا ہے جن کو میں نے بنایا ہے دیکھیں جب وہ آپ کو چنتا ہے تو آپ کو پوری طریقے سے شد کرتا ہے میں آپ کو کئی بار بتا چکا ہوں وہ آپ کو پوری طریقے سے اندر سے نیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے تاکہ جو سو سمچار وہ آپ کے دوارہ دنیا تک پہنچانا چاہتا ہے آپ اس سو سمچار کے انسار زندگی جیئے تب آپ دوسروں کو بتائیں اور اس سو سمچار کی شکتی اس سو سمچار کی اہمیت کو آپ نہیں جانیں گے جس کو پرمیشن نے چنا ہے جس کو پرمیشن نے اپنا بلایا ہے جس کو پرمیشن نے اس کی آتما کو زندہ کیا ہے من کو نیا کیا ہے اپنی آتما کو اڑیلا ہے اگر آپ اس سو سمچار کی شکتی کو اس سو سمچار کے سامرد کو نہیں پہچانیں گے تو آپ کیسے پرمیشن کے لیے کام کریں گے کیسے پرمیشن کے لیے آپ ایک یودھا بنیں گے ہالیلویہ کہ جو ویدھوا تھی اس کا پتی مر گیا تھا اس کے پتی نے لون لیا تھا ایک سہوکار سے اور آج اس کا سہوکار اس کے بچوں کو لینے کے لیے آ رہا ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے ویدھوا کے پاس اس نے کہا ٹھیک ہے تم اگر پیسہ نہیں دے سکتی ہو تو اپنے بچے دے دو میں ان سے کام کرا کر مزدوری کرا کر اپنا جو کرزہ وصول کروں گا ویدھوا کون تھی پرمیشر کی بھکت ویدھوا کون تھی اس نبی کی پتنی تھی جو پرمیشر کا بھکت تھا جو پرمیشر کو پہلا احسان دیتا تھا ہالیلویہ پتی کے مرنے کے بعد وہ سنسار کے پاس نہیں گئی اپنے پڑوسی کے پاس نہیں گئی اپنے رشداروں کے پاس نہیں گئی وہ پرمیشور کے پاس آئی پریز ڈالورٹ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اہلوک ایک سامت وہ جانتے تھے پرمیشور کا پریم وہ جانتے تھے کہ پرمیشور کی کرپا اس کے لیے کھڑا ہے اس کے لیے تیار ہے پرمیشور کی کرپا آپ کے لیے میرے بھائی میرے بہن ہمیشہ تیار ہے اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو وہ دینے کے لیے تیار ہے اس لیے اگلا بچن پڑھیں گے دوسرا بچن پڑھیں گے ایلیسہ نے اس سے پوچھا میں تیرے لیے کیا کروں مجھے بتا کہ تیرے گھر میں کیا ہے اس نے کہا تیری داسی کی گھر میں ایک ہنڈی تیل کو چھوڑ اور کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ہالیلویہ مہارت ویدھوہ اس نے کہا کہ میرے پاس صرف تیل ہے تیل ہے ہالیلویہ تیل کس کو پردرشت کرتا ہے کہ کس کو ریپریزن کرتا ہے ابھی شیخ کو praise the lord ایلیسہ نے پوچھا کہ میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں تیرے پاس کیا ہے ایلیسہ اسے پہچاننا چاہتا کہتے ہیں تو کون ہے تیرے گھر میں ہے کیا ہم پرمیشور کے چنے ہوئے ہیں ہمارے گھر سے کوئی کیسے جانے گا کہ ہم پرمیشور کے ہیں اگر پرمیشور کا وچن میرے اندر ہے میرے گھر میں ہے تو میں پرمیشور کی اپسیتی کو محسوس کرتا ہوں اگر پرمیشور کی بائیبل میرے پاس ہے تو میں پرمیشور کا ہوں اگر میں پرمیشور کا ابھی شیخ میرے پاس ہے اس کا تیل میرے پاس ہے تو میں پرمیشور کی اپسیتی کو اپنے گھر میں محسوس کر سکتا ہوں میرے گھر میں کیا ہے ویدوہ کا سب کچھ بک گیا تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس صرف تیل تھا میرے بھائی میرے بہن تیل ریپریزنٹ کرتا ہے ابھی شیک کو تیل ریپریزنٹ کرتا ہے کہ جب آپ کسی کا ابھی شیک کرتے ہیں شیمیل نے جب داؤت کو ابھی شیک کیا تھا تو اس کو تیل سے ابھی شیک کیا تھا حالیلویہ اس کے سر پر تیل اڑے لیا تھا حالیلویہ یاد کریے مطی پچیس کا چار جب دس کماریاں تیل لیے ہوئے پرمیشن اپنے دولہ کا انتظار کر رہی تھے ان کے ہاتھوں میں کیا تھا تیل جن کے پاس تیل نہیں تھا اس کے لئے دروازے بند ہو گئے لیکن جن کے پاس تیل تھا اسے دھولہ ملا Praise the Lord آپ کے پاس کیا ہے آپ کے گھر میں آپ اگر مسیح ہیں تو آپ کے گھر میں کیا ہے اگر آپ پرمیشن کے جن ہیں تو آپ کے گھر میں کیا ہے کیسے دنیا کیسے سنسار پہچانے گا کہ آپ مسیح ہیں آپ ایشو مسیح کو چاہتے ہیں آپ ایشو مسیح سے پیار کرتے ہیں آپ کے پاس آپ کے گھر میں کیا ہے ویدوہ کے پاس تیل تھا Praise the Lord وہ تیل جو سامرتھی ہے وہ تیل جو ابھی شکت ہے وہ تیل جو بتاتا ہے کہ ایشو زندہ ہے Hallelujah Praise the Lord آپ کے پاس کیا ہے آپ کے پاس کیا ہے پرمیشن پوچھنا چاہتا ہے آپ کے پاس کیا ہے جب آپ جائیں گے پرمیشن پوچھے کہ آپ کے پاس کیا ہے کس وچن کے نسار اپنے جیون کو بتا رہے ہیں کس وچن کے نسار آپ اپنے روز کی جیون روز کے دن چڑیا کو چلاتے ہیں کونسا وچن آپ کے جیون میں کام کر رہا ہے آپ کے پاس وچن ہے اور اگر آپ پیوز وچن ہے تو جیون ہے اگر آپ کے پاس وچن ہے تو شکتی ہے اگر آپ کے پاس وچن ہے تو ایشو ہے آپ کے پاس کیا ہے میں ایک مسیح ہوں اگر میں اپنا جیون کو وچن کے نسار نہیں چلاوں گا تو میں اس ابھی شیک کو نہیں پاپا ہوں گا ایشو مسیح نے اپنا جیون وچن کے نسار چلایا وچن کے نسار چلایا اس لئے ایشو مسیح نے چنا ان بارہ لوگوں کو اور ان کو چنکر ایشو مسیح نے کیا کیا ان کے اندر سو سمچار ڈالا کیا ڈالا سو سمچار ڈالا لیکن ان میں سے ایک آدمی یہودہ اسکریوتی اس سو سمچار کو نہیں لے پایا وہ ایشو مسیح کی سنگ چلتا تھا جہاں جاہاں ایشو مسیح جمتکار کرتے تھے وہ وہاں تھا لیکن وہ اس سو سمچار کو نہیں لے پایا ہم کلیسی آتے ہیں میرے بھائی ہم بائیبل بڑھتے ہیں لیکن کیا ہمارے اندر سو سمچار ہے سو سمچار کیا ہے یہ ہونا تین کا سولہ اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم اس وچن کو دیکھیں گے کیونکہ پرمیشن نے جگہ سے اتنا پریم کیا کہ اپنے اکلوتے پتر کو دے دیا کیونکہ جو کوئی وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا بلکہ اندھکال کا جیون پاہے گا اگر اس وچن کو ہم دھیان سے دیکھیں تو اس وچن میں پرمیشور کا پریم ہے ایشو کی دینتا ہے ایشو کی آگیا پالتا ہے اور پویتراتما کی سہباگیتا ہے کس طریقے سے تینوں مل کے کام کر رہے ہیں پتا پتر و پویتراتما اس وچن کے دولہ کی جو کوئی وشواس کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا بلکہ اندھکال کا جیون پاہے گا ایشو مسیح سب کے لئے مارا پوری دنیا کے لئے ایشو مسیح مارا لیکن ناش کون نہیں ہوگا جو وشواس کرے گا جو وشواس نہیں کرے گا وہ ناش نہیں ہوگا یہودہ اسکریوتی نے وشواس نہیں کیا یہودہ اسکریوتی کے اندر سو سمچار نہیں تھا جب مریہ مقدلی نے آئی اور ایشو مسیح کہ صرف پر اس نے ایتر کی بوتل اڑیل دی کیا کہا تھا یہودہ اسکریوتی نے تین سو دینار کی یہ بوتل اس کا دھیان کہا تھا پیسے پر وہ یہ نہیں دیکھ رہی تھی وہ یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ میرے پربو کی مہیمہ اگر آپ پرمیشور کی مہیمہ ہوتے ہوئے اگر آپ کو اچھا نہیں لگتا تو سو سمچار آپ کے اندر نہیں ہے اگر آپ کے ایشو کی مہیمہ ہو اور آپ کا دل آنند سے بھر جائے میرے پربو کی مہیمہ ہو اور میرا دل آنند سے بھر جائے تو سو سمچار میرے اندر ہے وہاں پر ایشو مسیح کی مہیمہ ہو رہی تھی وہاں پر وہ مریم مقدلینی اس کی سیوہ کر رہی تھی اپنے بادنوں سے اپنے بالوں سے اس کے پیروں کو پوچھ رہی تھی وہ بتا رہی تھی کہ سمرپن کیا ہے وہ بتا رہی تھی کہ میں جان چکی ہوں کہ میرے سارے پاپوں کو تُو نے ماف کر دیا ایشو میں جان چکی ہوں میں جان چکی ہوں کیونکہ تُو ہی ہے پرمیشور کا اکلوتا پوتر حالیلویا میں جان چکی ہوں وہ سمرپن تھی اسی لئے ایشو مسیح نے کہا جب تک اس پورے جگت میں سو سمچار سنائے جائے گا تیرا ذکر ہوگا لوگ تیری بات کریں گے تجھے یاد کریں گے سو سمچار میں سامرت ہے سو سمچار میں شکتی ہے اگر یہودہ اس کڑیوتی کے اندر سو سمچار ہوتا میرے بھائی دیکھیں گلتی پترس نے بھی کی انکار پترس نے بھی کیا اور اپنے وشواس کو کمزور تھوما نے بھی کیا لیکن ایشو مسیح پترس کو سمجھانے کے لئے گئے تھوما کو سمجھانے کے لئے گئے لیکن یہودہ اس کڑیوتی کے پاس نہیں گئے وہ حالیلویہ جیسے یہودہ اس کڑیوتی کو پتہ لگا کہ میں نے ایک بھولے آدمی میں نے گلت گواہی دیئے یہ انسان بھولا ہے یہ ایشو پویتر ہے اگر اس کے اندر سو سماچار ہوتا تو وہ آت متیا کرنے کے بجائے کیا کرتا وہ پیلاتوس کے پاس جاتا وہ پیلاتوس سے کہتا کہ ہے پیلاتوس یہ مہا یاشکوں نے مجھے چالیس سکے دیئے تھے میں آج جان گیا ہوں کہ میرا ایشو ہی پرمیشر کا پتر ہے میں جان گیا ہوں کہ پر ایشو مسیح کون ہے اگر لوگ اسے کولے مار رہے تھے اور بیچ میں وہ آتا اور کہتا نہیں وہ کولا مجھے مارو کیونکہ میں ہوں جس نے گواہی دی تھی اس نے نہیں کیا یہودہ اس کریوتی نے نہیں کیا کیونکہ اس کے اندر سو سماچار نہیں گیا تھا میرے بھائی اگر آپ کے اندر سو سماچار ہوگا تو آپ کے اندر بوجھ ہوگا پربو کے راجیوں کو بڑھانے کے لیے آپ کے اندر بوجھ ہوگا آپ سو نہیں پائیں گے آپ کو وہ سو سماچار سونے نہیں دے گا اگر آپ گھر پہ سو رہے تو اس کا مطلب سو سماچار آپ کے اندر نہیں گیا ہے اور اگر آپ کے اندر سو سماچار نہیں گیا ہے آپ کتنا بھی بول لیں آپ کتنا بھی بتائیں ایشو مسیح کے بارے میں کوئی آتما نہیں آئے گی کوئی نہیں آئے گی کیونکہ آپ کے اندر سو سماچار نہیں ہے میں سو سماچار کے اندر مجھے سو سماچار کے انصار جینا ہے میرے اندر سو سماچار ہونا چاہیے اگر آپ کے اندر سو سماچار ہے وشنوں کے بینہ ایک پل بھی نہیں گزار سکتے آپ وشن کے بینہ آپ ایک پل نہیں رہ سکتے حالیلویہ سو سماچار میں وہ شکتی ہے سو سماچار میں وہ تھاکت ہے سو سماچار منوں کو بدل دیتا ہے کیوں کہا گیا ہے سو سماچار کیونکہ جس آدمی کو آپ وہ سو سماچار سنا رہے ہیں اس کو آپ نرخ سے نکال کر سورگ لے کے جا رہے ہیں اسی لیے وہ وشن اس لیے وہ سماچار شب سماچار بن گیا اسی لیے اسے شب سماچار good news کہا گیا ہے کیونکہ جب آپ سنیں گے میرے بچے اور جس لیے میں سچ کہہ رہا ہوں سو سماچار وہ سامرتھی چیز ہے جب آپ اسے سنائیں گے جب آپ اسے بتائیں گے میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں آپ کے بندھن ٹوٹتے جائیں گے آپ کے بندھن ٹوٹتے جائیں گے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اس لیے وہ کہتا تیرے پاس کیا ہے اس نے کہا میرے پاس تیل ہے علیسہ نے جان لیا کہ یہ سچی بھکت ہے یہ سچے نبی کی پتنی ہے کیونکہ اس کے پاس تیل ہے کتنی بھی دکت کیوں نہ آ جائے کتنی بھی ایسا وقت کیوں نہ آ جائے جو آپ کو اپنے گھر کا سارا سامان بیچنا پڑے لیکن اگر آپ مسیح ہیں تو کیا اپنی بائبل بیچیں گے نہیں praise the Lord اگر آپ بھوکے مر رہے ہیں کیا آپ وچن بیچیں گے نہیں آپ کا بچہ روٹی سے تڑپ رائد کیا آپ اپنا ابھی شیخت کا تیل بیچیں گے praise the Lord اس عورت کے پاس تیل تھا ابھی شیخت کا تیل اس تیل میں ابھی شیخت تھا اس میں آشیش تھا پرمیشن کا اس لئے علیس نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے میرے پاس تیل ہے آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس ایشو ہے آپ کے پاس کیا ہے میرے پاس کروس ہے ہاللیلویا میرے پاس کیا ہے انترکال کا جیول ہے ہاللیلویا شیطان آپ کے جیول میں کام نہیں کر سکتا بتا لاؤں میں آپ کو ہر بیماری سے چھوٹکارہ آپ کو یوں ملے گا آگے دیکھیں کیا کہتی یہ عورت اس نے کہا تو باہر جا کر اپنی سب پڑو سینوں سے خالی برطن مانگ لے مانگ لے آ اور تھوڑے برطن نہ لاؤں میرے پاس ایشو ہے کیا بتایا علیسہ نے یہاں سے سنیئے ابھی ہم سو سمچار کیا ہے اس پر آ رہے ہیں اس نے کیا کہا کہ تُو باہر نکل کہا نکل باہر نکل ہم اپنے گھر میں ہی بتاتے رہتے ہیں ہم اپنے بیلڈنگ کونسی بیلڈنگ پاس میں ہے اس بیلڈنگ میں جائیں گے یہ بیلڈنگ ہاں یہاں سے جا کے جلدی آ جائیں گے ہم سو سمچار چلو اپنے نیچے چلو بس وہ کہتا ہے باہر نکل باہر نکل اور گھر گھر جا کر بڑتن مانگ دھیان دیجئے گا اگر آپ نے دھیان نہیں دیا تو آپ مس کر جائیں گے گھر گھر جا کر بڑتن مانگ اور کیا کہتا ہے تھوڑے بڑتن نہ مانگنا تھوڑے بڑتن نہ مانگنا میں آپ کو پرمیشل کے سو سمچار کی شکتی بتاتا ہوں کیوں کہا اس نے اور کیا کہے گی بڑتن مانگتے ہوئے وہ ویدھوا وہ جائے گی اپنے پڑوسر میں کھرکٹائے گی بہن مجھے ایک بڑتن دے دے ایک بھالتی دے دے کیوں کیوں بھالتی چاہیے میرا پرمیشل اس میں ابھیشک تیل ڈالنے والا ہے ڈالنے والا ہے میرا ایشو زندہ ہے وہ مہان ہے اور ہم آج اسے پراتھنا کرنے والے ہیں اور وہ ابھیشک تیل اس میں ڈالے گا پیس الارٹ ہالیلویہ کیوں کہا ایلیسہ نے کہ گھر گھر جا ایلیسہ نے بتایا کہ سب کو جا کر سو سمچار سنا لیکن دنیا سو سمچار پر کیسے وشواس کرے گی کیسے وشواس کرے گی کب وشواس کرے گی جب وہ سنے گی سنائے گا کون آپ اس کا وشواس کب مکمل ہوگا جب وہ بردن تیل سے لپٹا ہوگا جب اس کا بردن جب آپ کا بردن آپ کے پاس آئے گا اس میں تیل ہوگا آپ سمجھ جائیں گے کہ پرمیشن نے ابھیشک تیل دیا ہے ہالو پیس الارٹ ہالیسہ نے کیا کہا جا گھر گھر جا میری بہر وشن بتاتا ہے کہ آپ کسی بھی دکھ میں کیوں نہ ہو آپ کسی بھی مشکل میں کیوں نہ ہو آپ کے پاس کوئی بھی سمسیاں کیوں نہ ہو جائیے سو سمچار سنائیے پرمیشن آپ کے بندروں کو توڑ دے گا کیا کہا اس میں دعا سو سمچار سنائیے میرا پیتا زندہ ہے میرا یہوہ زندہ ہے اس نے سشی بنائی مجھے رچائے ہالیلویہ وہ یہوہ آج مجھے ابھیشک تیل دینے والا ہے وہ یہوہ آج میرے ہر کرزوں سے مکت کرنے والا ہے وہ یہوہ مجھے انتگال کا جیون دینے والا ہے پیس الارٹ ہزار لوگ کے پاس اس نے کہا تھوڑے مت مانگنا جتنے مانگ سکتی ہو مانگنا مانگنے میں آپ کا پیار چھلکتا ہے مانگنے میں آپ کا سمرپن آپ کا پیار وہ کس وشواست سے مانگے گی دیکھئے اس نے ایلیشہ کا وچن وشواست سے سنا اگر اس کے بتانے میں وشواست نہیں ہوگا تو اسے برطن نہیں ملے گا آپ کو برطن کم ملے گا آپ کو آتما کم ملے گی جب آپ کے بتانے میں وشواست ہوگا پھر اس الارٹ تو اس ویدھوہ نے وشواست کے سنگ سنا وشواست کے سنگ اس نے بتایا اور گھر میں برطن لاکر وشواست کے سنگ پریوک کیا عمل کیا اس وشواست کو سو سوماچار کی یہ شکتی ہے آپ گھر میں بیٹھیں آپ کے بس کوئی کام نہیں ہے جائیے سو سوماچار سنائیے وشواست کے سنگ وشواست کے سنگ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے بندھن آپ کی بیماری ایسے نکلے گی ایسے نکلے گی میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں اس ویدھوہ کے پاس کچھ نہیں تھا اس کے پاس ابھیشک تیل تھا اور سو سماچار تھا کیا تھا اس کے پاس سو سماچار پرمیشن اسی لئے بھولتا ہے وہ سو سماچار اسی لئے مرکس سولہ پندرہ میں ایشو مسیح نے کیا کہا ہے پورے جگت میں جاؤ اور سو سماچار سناو سو سماچار سناو اس نے نکہ لکھ کے دے دو سنانا ضروری ہے پرچار کرو سناو اپنا موں کھولو انگکار کرو پریز پریز اللہ آپ دیکھئے سو سماچار کے سامرد کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں پرمیشن کا سو سماچار جب آپ اپنے موں سے نکالیں گے آس پاس کیوں اس نے بولا سناو کیوں اس نے بولا کہو کیونکہ آپ کے آس پاس آپ کے جیون میں شیطان نے بہت بندھن لگائے ہوئے ہیں آپ کے اور آپ کے پرمیشن کے بیچ میں کئی دیواریں کھیچی ہوئی ہیں عوشواس کی دیوار آلس کی دیوار سوارت کی دیوار لالس کی دیوار آپ اس میں سے نکل ہی نہیں پا رہے ہیں لیکن جیسے یہ سو سا مچار پر آو اس شب کریں گے Smoke جائیں گے ساری دیواریں ٹوٹ جائیں گیں اور جب اس سماچار کو آپ سنائیں گے وہ بہن جسوس سماچار سنے گا اس کا جیون بتلے گا اس کا جیون بتلے گا اور پرمیشر کا ابھی شیخ آپ کے اوپر آئے گا آپ یہ مجھ سمجھیں کہ میرے سوس سماچار سنانے سے سامنے والے کا جیون بتلے گا آپ کا ابھی شیخ جو آپ کے اندر ہے ابھی شیخ سو سمچار کے دوارا وہ بڑھے گا وہ بڑھے گا اس لئے سو سمچار بہت ضروری ہے میں بار بار آپ کو بولتا ہوں چاہیے سو سمچار سنائیے آپ لوگ نہیں نکلتے ہیں آج یہاں درد ہے وہاں درد ہے سب درد نکل جائیں گے سب درد نکل جائیں گے آپ جانتے ہیں آٹھ رہو مہینے سے مجھ پر کتنے اٹیک ہوئے ہیں میں کیسی حالت سے گجراؤں آپ جانتے ہیں میں ایسا ہو گیا تھا لیکن میں نے سو سمچار سنانا بند نہیں کیا آج میں آپ کے سامنے پرمیشر کے ابھیشیک سے پورا تندرست ہوں پوری طریقے سے آپ کو کوئی کمی گھٹی نہیں ہوگی میرے بھائی وہ سو سمچار ہی ہے جو آپ کو شکتی دیتا ہے آگے پڑیئے پھر تو اپنے بیٹوں سمیت اپنے گھر میں جا اور دوار بند کر کے ان سب برتنوں میں تیل انڈیل دینا اور جو بھر جائے انہیں الگ رگنا حالیلویہ کیا پرمیشر کہتا ہے کہ دوار بند کر لینا جتنے برتن آئے اس کو لے کر آپ جب گھر میں آئے تو دوار بند کر لینا حالیلویہ لکا آٹھ کا ہم پڑھیں گے لکا آٹھ اکیابن اور بابن لکا آٹھ اکیابن اور بابن ایشو مسیح جب پرچار کر رہے تھے پورا اسرائیل پورا یریشلوم بیتلم جانتا تھا کہ ایشو مسیح کون ہے حالیلو کفر نہ ہو اور وہاں پر ایشو مسیح گئے اور وہاں پر یائر نام کا ایک عدکاری ملا اس کی بارہ سال کی بچی تھی اور وہ مر رہی تھی مر رہی تھی جب ایشو مسیح اس کے گھر جا رہے تھے کسی نے آ کر کہا کہ گروہ کو مت پریشان کر کیونکہ تیری بچی مر چکی ہے پریز ایلوٹ ایشو مسیح نے کیا کہا کہ نہیں وہ ابھی سو رہی ہے گھر میں آ کر اس نے پترس یونہ یاکوب اور لڑکی کے ماتا پیتا کو چھوڑ اند کسی کو اپنے ساتھ بھی در آنے نہ دیا سب اس کے لئے رو پیٹ رہے تھے پر انتو اس نے کہا رو مت وہ مری نہیں پر انتو سو رہی ہے ہالیلویہ تو سب لوگ ہسنے لگے پریز ایلوٹ ایشو مسیح نے سب کو باہر نکال دیا وہ جو مر گئی تھی اس کو زندہ کرنے کے لیے سب لوگوں کو وہاں نہیں رکھا ان کو رکھا جن کے اندر وشواس تھا پریز ایلوٹ اس لئے ایلیسہ نے کہا تو جتنے برطن لے کر آئی ہے اس کو کمرے میں لے کر جا کیونکہ پرمیشور کاشیش پرمیشور کی الوقک ابھیشیک تجھ پر اتر رہا ہے جو ابشواس کرے گا اس کے سامنے تو مت کرنا یہ ہمارے ساتھ ہمارے جیون میں کئی ایسے ہمارے رشتہ دار ہوں گے ہمارے دوست ہوں گے جو ہمارا مزاک اوڑھاتے ہوں گے وہ نہیں سمجھتے ہوں گے کہ پرمیشور کون ہے وشواس اوڑھاتے ہوں گے آپ اس سنگتی میں مت رہیے جو پرمیشور کو نہیں جانتا ہے جو پرمیشور کو نہیں سمجھ رہا ہے کیوں کیونکہ پرمیشور نے اسے چنہ نہیں ہے اس کی بدھی نہیں کھولی ہے وہ آپ کا مزاک اوڑا رہا ہے اس لئے ایشو چاہتے تھے کہ وہاں پر جہاں میں چمتکار کروں ایک وشواس سب جگہ ہونا چاہیے سب جگہ ہونا چاہیے ان کے چیلے بھی پڑھے طریقے سے مکمل نہیں تھے متی سترہ ایک اور دو اگر پڑھیں گے تو وہاں ہمیں پتا چلے گا کہ جب ایشو مسیح روپانترن کے لئے اس پہاڑ پہ گئے تھے تو آپ نے اپنے ساتھ کس کو لے گئے تھے پترس یوہنہ یاکو اس کے چیلے کتنے تھے بارہ تین کو لے کر گیا تھا کیونکہ وہاں پر اس کا روپانترن ہونے والا تھا پرمیشن کی آواز کو سننا موسیٰ وہاں پر تھا ایلیا وہاں پر تھا praise the Lord میرے بھائی آپ کا وشواس آپ کو چنگائی دے گا جس وشواس کے سنگ آپ وشنوں کو گرہن کریں گے وہی وشواس آپ کو پوری طریقے سے چھٹکانہ دے گا وشواس ہی ہے جو پرمیشن کے قریب آپ کو لے کر جائے گا اور کوئی چمتکار نہیں ہے اگر آپ کا وشواس نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے ایک پتی پتنی کے ساتھ اگر وشواس نہیں ہے تو ان کے سمبند میں کوئی مطلب نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ اپنی پتنی پر وشواس نہیں کرتے یا آپ اپنے پتی پر وشواس نہیں کرتے تو آپ زندگی نہیں بتا سکتے زندگی نہیں بتا سکتے آپ شک کی بنا پر آپ روز سندھی کی بنا پر روز رہ سکتے ہیں آپ نہیں رہ سکتے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پرواریک جیون اچھی طریقے سے بیٹھے تو آپ کو اپنی پتنی پر اپنے بچوں پر وشواس کرنا پڑے گا اور آپ کا وشواس ہی آپ کو شانتی دے گا زرہ سا وشواس آ جائے کوئی کہہ دے کہ تیری پتنی کو میں نے وہاں دیکھا تھا آپ کا زرہ سا وشواس آپ کو اشانت کر دے گا نفرت لیائے گا آپ کے اندر کڑواہٹ لے کر آ جائے گا لیکن اگر آپ کا وشواس آپ کے ساتھ ہے تو آپ بولیں گے نہیں میں جانتا ہوں میری پتنی کو وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے میرے بچوں سے بہت پیار کرتی ہے Praise the Lord اور جس پال آپ وشواس کے سنگ اپنی پتنی کا بخان کریں گے اسی پل شانتی آپ کے اندر آئے گی آنند آئے گا کہ آپ نے ایسی پتنی کو پایا ہے Praise the Lord وشواس ہی ہے جو آپ کو آنند دیتا ہے وشواس ہی ہے جو آپ کو سرکشہ دیتا ہے وشواس ہی ہے جو آپ کو پربو کے قریب لے کر آتا ہے اگر آپ کا وشواس نہیں ہے میرے بھائی آپ اس کو نہیں پا سکتے آپ اپنے جیون میں چمتکاروں کو نہیں دیکھ سکتے اس لئے اس نے کہا کہ جب اگر تم الوکک آشیشیں دیکھنا چاہتی ہو اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارے جیون میں الوکک شانتی آئے الوکک پرمیشن کا سامرت اترے تو صرف ان لوگوں کو اپنے سنگ رکھنا جو وشواس کرتے ہیں اس لئے شو مسیح نے جب یائر یائر نام کا جو عدکاری ہے اس کی بیٹی کو اس نے سب کے سامنے زندہ نہیں کیا نکالا روپانتران کے وقت اس نے صرف تین چیلوں کو اپنے ساتھ رکھنا رکھا اس نے وشواس آپ کا وشواس کمزور ہوگا تو پرمیشن کا ابھیشیق کو آپ دیکھنے پائیں گے پرمیشن کی کرپا کو آپ دیکھنے پائیں گے کیونکہ آپ کا شریعت بتاتا ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ سچ ہے دنیا کہتی ہے جو دیکھتا ہے وہ سچ ہے لیکن بائبل کہتی ہے جو نہیں دیکھتا ہے وہ سچ ہے ایشو یہاں پر ہے کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں اللہ لیہ اس کا وشن کہتا ہے جہاں دو یا تین وشواس کے سنگ مجھے بلاتے ہیں میں وہاں پر آتا ہوں ایشو یہاں پر ہے کیا وہ دیکھ رہا ہے لیکن وہ ہے وہی آپ کے دل میں کام کر رہا ہے وہی میں صرف بول رہا ہوں کام وہ کر رہا ہے بھیزا لڑ میں صرف وشنوں کو بول رہا ہوں میرے اندر سے وشن کون بول رہا ہے ایشو مجھے بدھی کون دے رہا ہے مجھے وشنوں کی سمجھ کون دے رہا ہے جس طریقے سے مجھے وشنوں کی سمجھ ایشو دے رہا ہے آپ کو بھی سمجھانے کے لیے ایشو ہی آپ کے اندر آئے اس لیے اس لیے اُس ایشو کو سمجھال کے رکھئے اُس ایشو کو اپنا بنا کے رکھئے اس لیے اپنے اندر اُس سو سمجھار کو رکھئے دیکھئے دھیان سے سنیے اس وشن کو بولی آگے تب وہ اُس کے پاس سے چلی گئی اور اپنے بیٹوں سمجھ اپنے گھر جا کر دوار بند کیا تب وہ تو اُس کے پاس برطن لاتے گئے اور وہ انڈیلتی گئی ایمین اور آگے جب برطن بھر گئے تب اُس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے پاس ایک اور بھی لے آ اُس نے اُس سے کہا اور برطن تو نہیں رہا تب تیر رک گیا کیا رک گیا ابھیشیک حالیلویہ دیان دیجئے جتنے برطن تھے جتنی جگہ اُس نے سو سمجھا سنایا تھا جتنے برطن وہ اپنے پڑوسیوں سے لے کر آئی تھی جب تک وہ برطن آتے رہے ابھیشیک کا تیل اس میں آتا رہا وہ چھوٹی سی کپی میں جو تیل تھا وہ ہزار برطنوں میں بھر گیا لیکن جیسے ہی برطن ختم ہوئے تیل رک گیا پریز اللہ آپ جب تک سو سمجھا سناتے رہیں گے پرمیشر کا ابھیشیک آپ کے جیون میں کام کرتا رہے گا جہاں آپ نے سو سمجھا سنانا بند کیا اُس کا ابھیشیک بند ہو جائے گا اُس کا ابھیشیک رک جائے گا آپ کی بدھی بند ہو جائے گی کیوں کئی لوگ آتے ہیں پندرہ سال بیس سال دس سال ہونے کے بعد وہ سمجھتے کہ انہیں بائبل آگئے سب کچھ آ گیا ہے وہ اپنا اسی لیے پرکاشت واقعے میں ایفیسیو کی کلیسیا کو پرمیشن نے کیا کہا تھا ایشو مسیح نے کیا کہا تُو اپنا پہلا پرم چھوڑ چکا ہے تیرا پہلا پرم کہاں ہے جب تُو نیا نیا بنا تھا جب تُو نیا نیا مجھے جانتا تھا تُو بھڑکتا تھا جاتا تھا ادھر جاتا تھا ادھر پاسٹر میں آج یہاں گیا وہاں گیا اُس سا تھا تیرے اندر جیسے جیسے ہی تُو بڑھ رہا ہے تیرا اُس سا کم ہو رہا ہے تُو سمجھتا مجھے بہت آ گیا ہے تو سمجھتا ہے مجھے گیان آ گیا ہے میرے بھائی جب تک آپ سو سمچار سناتے رہیں گے ابھی شیخ آپ کے جیون میں کام کرے گا جب آپ نے سو سمچار سنانا بند کیا پرمیشن کسی اور آتما کے دولہ سو سمچار سنوائے گا اسے اپنے راج کو بڑھانا ہے پرمیشن کی اچھا کو آپ روک نہیں سکتے اس لئے کئی لوگ کئی سالوں کے بعد بھی چٹ چھوڑ جاتے چھوڑ جاتے چٹ دور ہو جاتے ایشو کہتا ہے اپنا پہلا سا پیار لے کر آ نہیں تو میں جیون کا مکٹ تو اس سے الگ کر دوں گا جیون کا مکٹ وہی پہنے گا جو انت تک استھر رہے گا انت تک وہ پیار شیطان یہی کرتا ہے شیطان کے بہت طریقے ہیں وہ آپ سے کہا کہا رہے تُنے پوری بہیوال آتی ہے اب کیا ضرورت ہے چٹ جانے کی تو خود پرچارک بن سکتا ہے پاسٹر کے کیا سننے جاتا وہاں پر تو اچھا پرچارک بن سکتا ہے کیا سننے جاتا ہے پاسٹر کو ابھی بھی کرسیاں لگاتا ہے ابھی بھی کرسیاں صاف کرتا ہے رہے کیا سننے جاتا ہے اور شیطان آپ کے اندر سے آپ کا پہلا پیار چھین لیتا ہے کیونکہ یہی ہے جس دن آپ کا پہلا پیار آپ کے اندر سے نکل جاتا ہے آپ پرمیشر کے یوگ کی نہیں رہتے ایشو بھیسی کے اندر پتا کے لیے پہلا پیار جو پہلے دن تھا وہی کروس تک تھا اس کے پاس ایشو کا پہلا پیار کبھی ختم نہیں ہوا اتنی مار کھانے کے بعد بھی کوڑے کھانے کے بعد بھی بیزت ہونے کے بعد بھی ایشو مسیح کہتا ہے کہ پتا پرمیشر انہیں ماف کرو یہ نہیں جانتے کیا کر رہے ہیں وہ پرمیشر کا پریم تھا وہ پہلا پیار تھا جو ایشو کے اندر کبھی ختم نہیں ہوا وہ حالیلویہ فلیپیو دو کا ساتھ پڑھئے اس کے اندر پہلا پیار ختم نہیں ہوا اس لیے وہ پرمیشر کے سروب جیسا تھا لیکن اس کی آگیا کو ماننے کے لیے اس نے اپنے آپ کو سمرپت کر دیا پڑھو وہران اپنے آپ کو ایسا شن کر دیا اور داس کا سوروب دھارن کیا اور منوشی کی سمانتہ میں ہو گیا آگے اور منوشی کی روپ میں پرکٹ ہو کر اپنے آپ کو دین کیا اور یہاں تک آگیا کاری رہا کہ مرتو ہاں کروس کی مرتو بھی سہلی بریس اللہ وہ یہاں تک آگیا کاری رہا یہاں تک دین رہا کہ اس نے کروس کی مرتو بھی سہن کر لی کیوں کیونکہ اس کا پہلا پیار جیوی تھا اس کے اندر بریس اللہ جس پیار کے ساتھ جس تڑپ کے ساتھ وہ ببتسمہ لینے کے لیے آیا تھا وہی تڑپ اس کے ساتھ تھی وہ رات بھر پرمیشن سے پراتنا کرتا تھا دن بھر سیوہ کرتا تھا اس نے کبھی اپنے سوارت کی بات نہیں کی کیونکہ پرمیشن کا سو سمچار ایشو کے اندر زندہ تھا میرے بھائی اگر ایشو کا سو سمچار آپ کے اندر زندہ ہے تبھی ایشو کا پہلا پیار آپ کے اندر رہ سکتا ہے وہ پہلا پیار کبھی کم نے جہاں میں آئی میں پراتنا کرتا ہوں میں نے یہ کیا میں نے درشانس دیا میں نے کلیسیا کو دیا نہیں یہ کبھی لانے مت دیجئے اپنے اندر دین بھنی ہے اس لئے ایشو مسیح نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے کیا ایشو مسیح نے کہا تُو نے وشواس کیا اور چنگا ہی پائی میں نے کچھ نہیں کیا کہیں بھی اس نے اپنے آپ کو شون نہیں کیا دیکھئے کیا کہتا فلیپید دو سات اس نے اپنے آپ کو شون نہیں کیا کھالی کر دیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے تُو نے چنگا نہیں کیا مجھے اتم گروہ کیوں کہتا ہے میں اتم نہیں ہوں وہ تو اتہم ہے اس کے اندر کیا پرابلوم ہے ایشو جیسا سبحاؤں کس میں تھا لیکن وہ کہتا ہے مجھے اتہم مت بولو میرے پتہ کو اتہم بولو کیونکہ اس کے اندر وہ پہلا پیار تھا کیونکہ ایشو کے اندر پہلا سو سمچار تھا میرے بچے اگر تیرے گھر میں پرابلوم ہے نکل اور سو سمچار سنا تیری پرابلوم تیری مصیبتیں ایسے ختم ہوں گی ٹوٹ جائیں گے بدھن جو شیطان نے تیرے اردگرد باتے ہیں میں چیلنج کرتا ہوں میں چنوٹی دیتا ہوں صرف سو سمچار سنایے پربو کو لے کر جائیے ہالہلیہ ریز اللہ کیونکہ پرمیشور کی پرتیگیا ہے پہلا اتیاز 28 کا 20 نکالی ہے فرس کرونکل ٹونٹی ایٹ کا ٹونٹی فرس کرونکل دیکھئے پرمیشور کی پرتیگیا کا ہے سلیمان کے لیے پرمیشور نے پرتیگیا کی دھیان دیگئے فرس کرونکل پہلا اتیاز 28 کا 20 پہلا اتیاز 28 کا 20 پہلا راجہ دوسرا راجہ کے بعد آتا ہے پڑھئے ہاں پھر داؤد نے اپنے پتر سلیمان سے کہا ہیاب باندھ اور درد ہو کر اس کام میں لگ جا ہالہلیہ کیونکہ یہاں سے پڑھتے ہم کیونکہ یہوہ پرمیشور جو میرا پرمیشور ہے وہ تیرے سنگ ہے اور جب تک یہوہ کے بھون میں جتنا کام کرنا ہو وہ نہ ہو چکے تب تک وہ نہ تو تجھے چھوڑے گا نہ تجھے دھوکہ دے گا ہالہلیہ جب تک اس کا کام پورا نہیں ہو جائے گا آپ کے دوارا اس کا کام آپ کے لیے کیا ہے آپ کو کیوں چنا ہے اس نے صرف سو سمچار کے لیے اگر آپ سو سمچار لے کے گھر میں بیٹھ گئے تو کام کرتا رہے میں تیرے ساتھ ہوں تو دوڑ میں تیرے پیچھے ہوں میں تیرے ساتھ ساتھ ہوں اس کی پردگیا ہے جب تک میرا کام پورا نہ ہو جائے میں تجھے نہ تیاغوں گا میں تجھے نہ چھوڑوں گا آج وہ آپ سے کہتا ہے ایشو کی آنے تک جب تک اس کا کام پورا نہ ہو جائے آپ سو سمچار سنائیے نہ تو وہ آپ کو تیاغے گا نہ کبھی دھوکہ دے گا ہاللیلیہ سو سمچار وہ شکتی ہے ایشو مسی کا اپلے سننے کے لیے تقریبا بارہ ہزار لوگ آگئے پانچ ہزار آدمی تھے پانچ ہزار عورتیں تھیں اور دو ہزار بچے تھے ہاللیلیہ یاد ہے جب اس نے روٹی کھلائی تھی بارہ ہزار لوگ سامنے بیٹھے تھے ایک بچہ لے کر آیا اس کے پاس پانچ روٹیاں اور دو مچلیاں کیا ہوا کیا کیا ایشو مسی نے کیا پانچ روٹیاں اور دو مچلیوں سے بارہ ہزار لوگ کھا سکتے تھے کھا نہیں کھا سکتے تھے کیا کیا ایشو مسی نے ان پانچ روٹیاں اور دو مچلیوں میں سو سمچار کو ملایا اور سب کو بہٹا کیسے ملایا کیسے ایشو مسیح نے کہا ان سب کو پچاس پچاس کی لائن میں بٹھاؤ اس کے پاس روٹی نہیں تھی وہ آج آکات سے اس ابھی شکت روٹی کو لے کے آنے والا تھا آج وہ پرمیشر سے ان سب کو ملوانے والا تھا کیا کیا وہ پچاس پچاس کی پنگتی میں جب سارے ایلڈرز نے سارے جو ششیوں نے بٹھایا کیا کہا ہوگا بیٹھو کہا بیٹھو جنگل ہے کھانے کے لیے ان سارے شیلوں نے ان کا سو سمچار سنایا کہ میرا پتا پرمیشر جیوی تھے وہ جیون کی روٹی تمہیں آج دینے والا ہے کیا کیا ایشو مسیح نے ان پانچ روٹی اور دو مشلیوں میں سو سمچار کو ملایا اور بارہ ہزار کو روٹیے کھلائی پرنسو لوٹ اس سو سمچار میں شکتی ہے اپنگتی میں بیٹھے ہوئے تھے پچاس پچاس لوگ چیلے بول رہے تھا کہ میرا پتا ابھی تمہیں آشیش دے گا وہ بھنہ جو تمہارے پورو جنگل نے کھائے تھا وہ سوارگی روٹی جو تمہارے پورو جنگل نے کھائی تھی آج وہ تم کھاؤگے آج اس کا تم سوا چکوگے وہ آئے گا اور وہ لوگ جنہوں نے سو سمچار سنا تھا وشواس کے سنگ بیٹھے ہوئے انتظار کر رہے تھے وشواس کے سنگ تھے پریسے لوٹ سو سمچار پہ وشواس سامرتھ اپنے جیون ملانا ہے پریسے لوٹ داؤد کے سامنے گولیت تھا پہلا راجہ سترہ پہلا راجہ سترہ پریسے لوٹ داؤد کے ساتھ گولیت تھا گولیت اتنا ہونچا لمبا چودہ ہاتھ کہ اسے دیکھ کر لوگ ڈڑتے تھے داؤد نے اٹھایا ایک پتھر کیا اس چھوٹے سے پتھر کو کسی انسان کو مار سکتے تھے آپ کیا اس چھوٹے سے پتھر سے آپ کسی انسان کو مار سکتے ہیں نہیں مار سکتے ہیں اس کے واس پتھر تھا لیکن اس نے اس پتھر میں کیا ملایا سو سمچار اس نے گولیت سے کہا پڑھئے پہلا شیمیل سترہ کا پہنٹالیس داؤد نے پہلیت سے کہا تُو تلوار اور بھالا اور ساکھ لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے پرانتو میں سیناؤں کے یہوا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں داؤد نے پلشیسی سے کہا کہ تُو تلوار اور بھالا سنگ لیے میرے پاس آتا ہے پرانتو میں سیناؤں کے یہوا کے نام سے تیرے پاس آتا ہوں جو اسرائیلی سینہ کا پرمیشر ہے اسی کو تُو نے للکا رہا ہے کیا دیا داؤد نے سو سمچار دیا اسے بتایا کہ میرا پرمیشر کون ہے اس پتھر میں کوئی شکتی نہیں تھی لیکن اس پتھر میں داؤد نے سو سمچار کو ملایا اور پھیکا اور گولیت مر گیا ہالیلویہ ہالیلویہ ایک ویشیہ سامنے کھڑی ہوئی تھی لوگ کہنے تھے دھکارے اس ویشیہ پر سب کے ہاتھوں میں پتھر تھے اس ویشیہ کو مارنے کے لیے سب کے ہاتھوں میں پتھر تھے سب نے اپنے ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے تھے کہ آج ہم ویشیہ کو ماریں گے ہالیلویہ چھوڑیں گے نہیں موسیٰ کی ویوستہ کے انسار اس کو ہم مار مار کے ختم کر دیں گے پریز ڈالورڈ آپ سب اس کے ہاتھوں میں پتھر تھے ہالیلویہ پریز ڈالورڈ ایشو مسیح نے کیا کیا ایشو مسیح نے سو سمچار سنایا ایشو مسیح نے کہا جس نے پاپ نہیں کیا ہے وہ پتھر مارے کیا کیا جیسے ہی سو سمچار ایشو مسیح نے سنایا ان سب نے پتھر پھیک دیئے میرے بھائی میرے بہن ان سب نے اکتیار کیا ان سب نے مانا کہ ہم لوگ پاپی ہیں یہی تو سو سمچار ہے کہ آپ لوگ محسوس کریں کہ ہم پاپی ہیں یہی تو سو سمچار ہے جس دن سو سمچار آپ کے اندر جاتا ہے آپ کے اندر پاپ آپ پاپ سے نکلنا چاہتے ہیں آپ پاپ سے نکلنا چاہتے ہیں کہ نہیں میں پاپ نہیں کروں گا اور آپ پشتہ آپ کرتے ہیں پیتہ پربوشن میں نے پاپ کیا ہے مجھے پاپ سے دور کر اور پرمیشر ایشیو آپ کو سویکار کر لیتا ہے یہی تو سو سمچار ہے ایشیو مسیح نے سو سمچار سنایا اور اتنے لوگوں نے پرمیشر کے آشیش کو پایا انہوں نے ایک سب کیا کہ ہم پاپی ہیں ہم پاپی ہیں ہاللویہ کیونکہ سو سمچار پرمیشر کا سامرت ہے جب آپ سو سمچار کو سناتے ہیں جب آپ سو سمچار کو اپنے اندر لیتے ہیں آپ کبھی پاپ نہیں کریں گے میرے بھاری اگر سو سمچار آپ کے اندر ہے میری بہن آپ پاپ سے ڈریں گے آپ جھوٹ بولنے سے ڈریں گے آپ گڑت کام کرنے سے ڈریں گے آپ اپنی مہیمہ کرنے سے ڈریں گے نہیں 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 میں وہ کام نہیں کروں گا چاہے دس لاکھ روپے پڑے ہو مجھے نہیں چاہیے مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میں آپ سو سمچار جان گئے ہیں آپ نے آپ کو جان چیئے اگر آپ کے اندر لالا چاہتا ہے اگر آپ کے اندر دھوکہ ہے تو ابھی بھی سو سمچار آپ کے اندر نہیں ہے آپ کے اندر سو سمچار گر لے کر آتا ہے آپ کے اندر اگر سو سمچار ہے آپ پرمیشن کے بھائے میں زندگی گزاریں گے پرمیشن کے بھائے آپ کو ہمیشہ لگے گا نہیں مجھ سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے مجھ سے کوئی آپ شبت نہ نکلیں میں کسی کے لئے کوئی برا نہ کروں کیونکہ جس دن سو سمچار آپ کے اندر آیا آپ پاپ کو جان گئے سو سمچار آپ کی پہچان پاپ سے کرواتا ہے جس دن آپ کے اندر سو سمچار آتا ہے اس دن آپ جان جاتے ہیں کہ جھوٹ بولنا پاپ ہے مجھے اس پاپ سے نکلنا ہے مجھے اس دھوکے سے نکلنا ہے مجھے سنسار سے نکلنا ہے کیونکہ سو سمچار کو آپ نے اپنا لیا ہے ہالیلوئیہ سو سمچار اس لیے ہمیشہ ایشو کہتا ہے جانچو پولوس کہتا ہے جانچو جانچو میرے اندر سو سمچار ہے کی نہیں ہے میرے اندر ایشو ہے کی نہیں ہے میرے اندر کروز ہے کی نہیں ہے ریس الارٹ سو سمچار اس کا سامرد اس کی شکتی وہ آپ کے لیے ہے اور اگر میرے بھائی آپ نے ہنڈرڈ پرسنٹ اس سو سمچار کو گرہنڈ نہیں کیا ہے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ اسے دوسروں کو دے بھی نہیں سکتے جس دن ہنڈرڈ پرسنٹ اس سو سمچار آپ کے اندر ہوگا پتہ آپ کے اندر ہوگا ایشو آپ کے اندر ہوگا پویتر آتما آپ کے اندر ہوگا اس دن آپ اپنے دل میں مندر کو محسوس کریں گے کہ میں ایک مندر ہوں ایشو تو کہتا ہے کہ تُو مندر ہے ایشو مسیح تو کہتا ہے کہ تُو میرا مندر ہے لیکن ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم اس کے مندر ہے ہمیں محسوس کرنا ہے کہ ہم اس کے مندر ہیں ہمارے اندر کوئی گلت بھاونہ نہیں آ رہی ہے ہم اس کے مندر ہیں جسے آپ اپنے آپ کو مندر محسوس کریں گے پرمیشور کا نراج جی آئے گا نرواہ کرنا ہے کیا کر سو سماچار کے جوارہ جو تجھے آشیش ملا ہے اس کا کرش چکا اور جو بچ جائے اس سے اپنے پتر اور اپنے جیون کی نرواہ کر دی جا ریسو لٹ کیا کیا تھا اس عورت نے سو سماچار سنا تھا سو سماچار بتایا تھا اور سو سماچار کو اپنے جیون میں عمل کیا تھا ہم دوسرے کو تو بتاتے ہیں کئی بار آپ ہمارے چشمیں آئیے آپ دیکھنے لگیں گے آپ سننے لگیں گے لیکن اگر آپ بیمار ہو جاتے ہیں تو آپ کے اندر آوشواس آ جاتا ہے سو سماچار کے انسار آپ کو جیون چلانا ہے وہ ایشو زندہ ہے وہ ایشو پرمیشن کا پتر ہے اور وہ ایشو انتکال کے لیے ہمیں جیون دینے کے لیے آیا ہے اس سچائی کو آپ اپنے دل میں بسا کے رکھئے میرے بھائی آپ کے گھر میں بندھن ٹوٹیں گے آپ کا بچہ عدبت آشیش پائے گا مدھی اس کی آپ دیکھیں آپ پرمیشن کے آشیروہ سے اس بچے کی بدھوی الگ ہو جائے گی پرمیشن کے بھے میں آپ زندگی گزاریں گے اور اس میں آنند اور اس کی شانتی کا انبھو کریں گے آپ پرمیشن کے لیے آشیروہ سے اللہ اللہ جس دن آپ کے اندر سو سمچار ہوگا اور آپ سو سمچار سنائیں گے دنیا آپ کے پیچھے ہوگی دنیا آپ کے ساتھ آئے گی دنیا کہے گی میری بہن مجھے کہاں پر آنا ہے میرے بھائیہ مجھے کہاں آنا ہے کیونکہ آپ نے سو سمچار اس کے اندر بو دیا ہے ایشو مسی کے اندر کیا تھا سو سمچار ایشو مسی کے اندر کیا تھا پرمیشن پتا حالیلویہ حالیلویہ پترسی ہونہ یاکوب مشلیوں کا ڈھیر لگائے ہوئے کھلے ہوئے تھے ایشو نے کہاں میرے پیچھے ہو لے ہے ماتی لیوی میرے پیچھے ہو لے praise the lord انہوں نے کیا دیکھا ایشو کے اندر پربو کو دیکھا ایشو کے اندر پریم کو دیکھا ایشو کے اندر پتا کو دیکھا وہ پتا کے پیچھے ہو لیے تھے حالیلویہ سو سمچار میں وہ شکتی ہے میری بہن کہ اگر آپ نے سو سمچار کسی کے اندر بویا ہے اس کا جیون بدلے گا ہی بدلے گا ہم صرف روٹین کام نہ کریں ایشو مسی کے بارے میں بتانا ہے بس ہم اپنے سو سمچار سنانے سے پہلے جانے سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانچیں پراتھنا کریں پرمیشور کا سامارت اپنے اندر لے کر آئے پراتھنا کریں کہ وہ ہماری اگوائی کرے اپنے دھیان کو پربوں میں رکھئے صرف سو سمچار کے لیے جا رہے ہیں ہم سو سمچار کے لیے ہاتھ میں آپ کے سبزی ہے لوگوں کرسو سمچار سنا ہے یہ دیکھیں سائن اب نہیں آرہے تو کیا کریں ہمارے چرچ میں پرابلم ہوگا آپ کی پریشنگ میں پرابلم ہے اس لیے پبلک نہیں آرہی ہے آپ کے بہیوئر کو بدلو آپ سو سمچار سنانے جا رہے ہیں ہرے سو سمچار کے شکتی کو سمجھئے جس دن آپ سو سمچار کو اہمیت دیں گے میرے بھائی آپ کا جیون الگی ہوگا میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو کرو ابھی بھی وقت ہے ایشو آنے والا ہے ایشو آنے والا ہے پہلا استان پربو کو دو اور جب پربو کو استان دو تو صرف اسی کو دو فون بھی چل رہا ہے یہ بھی چل رہا ہے گیس پہ کھانا بھی بن رہا ہے اور پراتھرہ بھی چل رہی ہے ایسا ہی ہو رہا ہے باستر میں تو جاتے جاتے پراتھرہ کرتی ہوں میں تو کام کرتے کرتے اچھی بات ہے اچھی بات ہے لیکن سو سمچار کی شکتی کو پہچانی ہے آپ وہ کام کرنے جا رہی ہیں آپ وہ کام کرنے جا رہے ہیں جو پربو کا ہے سو سمچار دینے کے لیے پرمیشور نے اپنے اکلوتے پتر کو دھرتی پر بھیجا سو سمچار دینے کے لیے پرمیشور نے پاپی کو پتر بنایا ہمیں پرمیشور نے سو سمچار دینے کے لیے پتر پتری بنایا ہے آپ سوچئے آپ کس کے لیے جا رہے ہیں آپ پرمیشور کا کام کرنے کے لیے نکل رہے ہیں اس لیے آلہ چھوڑیے درد کو چھوڑیے نکلیے اور یہ مت کہیے کوئی آتما نہیں آتی آپ کو بتانا نہیں آتا ہے چیلنج کرتا ہوں ایک دن میں آپ کے سنگ چلتا ہوں چیلنج کرتا ہوں چلیے آپ بولیے کہاں جانا ہے کونسی ایسی بستی میں جانا ہے بولیے آپ اور وہ آتما آئے گی سو سمچار لے کر جائیے اور سو سمچار سنائیے جب آپ سو سمچار سنا رہے ہیں آپ کے اندر سو سمچار ہونا چاہیے پریسے لارڈ پربو آپ کی جیون میں کام کرنا چاہتا ہے اور پرمیشن آپ کو جیون دینا چاہتا ہے